بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے اپنے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بینگن کے کباب کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں نہایت ہی آسان چلیے چل کے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہ ایک بول لیا ہے اور اس میں میں ایک چیز پون نمک ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر دیں گے نمک کو اس کے اندر یہ نمک میں نے پانی میں اس لیے لائے ہے کہ جب ہم بینگن کٹیں گے تو وہ اس میں ڈیپ کریں گے تو نمک والے پانی میں جب بینگن ڈیپ کرتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتے ان کا color خراب نہیں ہوتا دیکھیں بینگن کے گبابانان یہ ہے میں نے یہ 1.5 kg بینگن لیا ہے اس کو میں کیا کروں گی سب سے پہلے اس کا یہ جو اوپر کا ڈنٹھل ہے اس کو میں نکال دوں گی اس کو اچھے یہ اس طریقے سے نکال دیں گے سارا کا دیکھیں میں نے اس سب کے ٹنٹل ہٹا دیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو جو ہے یہ بینگن کو یہ چھلکیں ہم اتار لیں گے اس کے اچھے سے چھیل لیں گے ساروں کے چھلکیں اتار دیں گے اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے ان سب کے چھلکیں اتار لیا ہے اب میں کیا کروں گی ان کو جو ہے یہ کٹ لوں گی ان کے ٹکڑے کر لیں گے مچے سے اور ان ٹکڑوں کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ اس میں پانی میں کاٹتے جائیں گے چھوٹے 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 ٹکڑے کاٹ لیں گے اور سب جو ہے یہ پانی میں کاٹ لیں گے یہ اس طریقے سے تاکہ یہ بالکل بھی جو ہے کالے نہ ہو اپنا کلر جو ہے ان کا کلر خراب نہ ہو اسی طریقے سے دیکھیں میں سارے ہی کاٹ لوں گی یہ دیکھیں سارے میں نے کٹ لیا ہے اس طرح کیوبز کی شکل میں اور اس کو نمک والے پانی میں میں نے ٹھیک کر دیا ہے چلے آپ اگلا پروسیجر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک فرائنگ پین چولے پر رکھا اس میں دو ٹیبل سپون میں نے اوائل ڈالے ہیں یہ دیکھیں یہ بینگر میں نے سب جو ہے پانی میں سے نکال لیا ہے اور اب جو ہی ہے میں اس اوائل میں ڈال دوں گی اور اس میں یہ میں ایک ٹی سپن نمم ڈال دیں گے اس کو میڈیم فرائنگ پر جو ہے ایک منٹ تک میں فرائنگی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک منٹ فرائنگ کے بعد اس کو جو ہے میں سلو بلکل فرائنگ پر جو ہے وہ پکنے چھوڑ دوں گی اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا دم دینا ہے یہ ہو گئے ہیں اب اس کو بچولے سے اتار لوں گی اور اس کو تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں اس بینگن کو میں نے فرائنگ پین میں سے بول میں نکال لیا اس کو تھنڈا کر لیا اس میں ہمیں مسالے ڈالیں گے تو اس میں یہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون جو ہے یہ ہے کرش دھنیا ایک ٹی سپون جو ہے یہ کٹیلال مرچ ہے ایک ٹی سپون جو ہے یہ گرین چیلی ہے اس کو بھی کرش کر لیا تھا میں نے اور یہ زیرا ہے اس کے بیسان ہے دو ٹی بل سپون یہ اس میں جائے گا یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون سے تھوڑا سے زادہ ہے یہ جائے گا اس میں اور یہ اناردانہ ہے ڈیو ٹی بل سپون یہ اس میں چلا جائے گا اناردانے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نمک ایک ٹی سپون سے کم ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک ٹی سپون ڈال دیا تھا یہ پودینہ ہے تھوڑا سا پودینہ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ہر ادھنیا ہے باری باری کٹا ہوئی ہے اس میں ڈال دیں گے اور یہ گرین انین ہے اس کا تھوڑا کے بائٹ پارٹ ڈالا ہے میں نے اور گرین پارٹ بھی ڈال دیا اس کے بعد میرے پاس ہے یہ بیٹ پرم سے ایک پیاری یہ ڈالوں گی اس سے بائنڈگ بہت اچھی سی ہوگی اور یہ ایک پیاس تھا درمیانے سائز کا اس کو باری باری کٹ لیا میں نے یہ ڈالیں گے اس میں اور یہ ٹیمارٹر ہے ایک درمیانے سائز کا اس کو بچ باری باری کٹ کر لیا یہ بھی اس میں چلا جائے گا یہ ایک انڈا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دی ہے ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے لئے فوق سے جو ہے وہ اچھے سے میکس نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی یہ میں گلافز پہل لوں گی اور پھر ہم اس کو جو ہے میکس کر دیں گے یہ اچھے سے جو ہے وہ سارا میکس کر دیں گے بینگن بھی جو ہے وہ میش ہو جائیں گے اچھے سے اور سارا مسالہ بھی اس میں لپڑ جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے میکس کر لیا ہے یہ سب بہت اچھی طرح سے ہو گیا ہے میکس تو یہ اب ہم تلنا شروع کریں گے آپ یہ بنائی گا ضرور یہ بہت اچھے کباب ہے آپ کو بالکل نہیں فیل ہوگا کہ یہ گوش سے نہیں بنے ہیں بچے اگر بینگن نہیں کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ بینگن کھانا شروع کر دیں گے چلیں کباب بنانا شروع کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک توا چولے پر رکھ دیا ہے اور اب میں جو ہے وہ کباب دلنا شروع کروں گی ساتھ کے ساتھ بناتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے فریم کو بہت ہائی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ کباب جل جائیں گے سلو فلین پر پکانا ہے جب گولڈن کلار آ جائے گا پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ سارے ہم ایک کے بعد ایک ساتھ کے ساتھ بناتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے اور اس طرح میں سارے منا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سب سے پہلے یہ ڈالا تھا اس کو تین منٹ ہو گئلتے ہیں تو میں اس کو پلٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشنا سے کتنا اچھا پلٹ آیا ہے اسی طریقے سے سارے ہی سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم تین منٹ ہی فرائے کریں گے چلیں اب تین منٹ اور فرائے کرتے ہیں اس کو دوسری سائٹ سے پھر آپ سے نلتے ہیں یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ کو بھی اس کے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشا اللہ سے اتنا اچھا کلار آ گیا ہے تو یہ اس کو نکال لیں گے ہم یہ بھی چک کر لیتے ہیں اس کا بھی اچھا سا کلار آ گیا اس کو بھی نکال لیں گے اور اس کو اسی طرح کم تیل میں آپ فرائے کیجئے گا تو اچھے فرائے ہوں گے اگر دیپ فرائے کرنا چاہیں تو بھی ہو جائیں گے لیکن اس طرح کم تیل میں صحیح رہتا ہے زیادہ تیل بھی خرش نہیں ہوتا اور فرائے بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور آپ ضروری اس ریسٹ کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو اس ریسٹ کو بسید آتی ہے تو جو جو میرا چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں چلیں گے پھر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی نکال لوں گے الحمدللہ ہمارے بینگن کے کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ذائقے دار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چکن کے ہوں اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا آ رہا ہے جیسے یہ چکن کے کباب بنائے ہیں بینگن کے بلکل نہیں لگ رہے ہیں جن لوگ کو بینگن پسند نہ ہو جن گیاروں میں بینگن نہیں کھا جاتے ہو وہ یہ بہت شوق سے کھا سکتے ہیں چلیں اسی کے ساتھ ہی دعا کے دستہ خان کو دیجئے اجازت خوش رہے ہیں آپ نیلیت کے لوگ کو بھی بہت خوش رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ بہت خوش بہت خوش